موسیقی 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 اگر مائیگریشن ہے کسی علاقے میں مائیگریشن ہو رہا ہے جہاں سے ہورہا وہاں کم ہوتے جائے گا تھا مائیگریشن اور جیسے سہروں میں بڑھا ، اس کا مضبہ ہوتا ہے کہ مائیگریشن وہاں پہ ہو رہا ہے لپر اور سہر گاؤں میں وہاں ہی دیکھ رہے ہیں کہ پوپلیشن کم ہوتے جارہا جو خاص کر میل ورکنگ پوپلیشن کا کمی ہو رہا ہے اگر آج کے ٹائن میں گاؤں میں کیونکہ جو کہ وہاں سے جو میل ورکنگ پاپولیشن ہے وہ سب باہر جا رہے ہیں کام کرنے ہیں بیٹر اپورچنیٹی بیٹر ایکنومک اپورچنیٹیز کے لیے وہ سہروں کی طرف جا رہے ہیں تو مائیگریشن کا یہ کارن ہوتا ہے کہیں انہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ سہر میں مائیگریشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ بیٹر سب چیز ہے اس لیے وہاں پہ کام کرنے ہیں کہ آفٹر سکسٹیز جو کبھی جبھی لوگ سہروں سے دور جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ انوارمنٹ میں اچھے نہیں ان کو پسند ہے وہاں پہ بھیڑ بھار بارے رہ کے وہ سانتی فرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت کم پرسنٹر کے بیسے لوگوں کا جو سہروں سے گاؤں میں رہنے جاتے ہیں یہ اور یا پھر کسی دہلی سٹیشن میں جاتے ہیں یہ خاص کر ریٹائرمنٹ کے بعد اس دکھا جاتا ہے بہت کم ٹرنڈ ہے یہ پھر اس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ایکولوجیکل بیلنس اور ریڈیوسن پلیوشن جو ہیں کھنٹر پر ہی ہی منجورکی کا یورپا کا مین فوکس ہے آج ہوتا ہے یہ صرف اس کا کوانٹیٹیب نہیں مطلب صرف کتنا پاپلیشن ریڈیوس ہوا کتنا بڑھا یہ نہیں بلکہ اس کو قوالیٹی اسپیکٹ کو ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیسے قوالیٹی کو ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں اور کیا اس کا افیکٹ آ رہا ہے پولیوشن کا کسی ایکولوجیکل بیلنس کا اگر گڑھا رہا ہے تو اس کا کیا سکتا رہا ہے کیسے ہم لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس چیز کو پڑھتے ہیں ہیمن جیوورپی میں اور دیکھیں کی ایکنومک اپورچنٹیز کلچر فریڈم این انوارمنٹل کمفورٹی تین مین کارن ہیں مایگریشن کے ایکنومک اپورچنٹیز ایکنومک وہاں پر بیٹر جوب بیٹر جوب نہیں ہے تو وہ سہروں کی طرف جاتے ہیں پھر کوئی چھوٹے سہر سے بڑے سہر میں جاتا ہے کوئی انڈر ڈے پلک علاقے سے ڈبلپ علاقے میں جاتا ہے تو وہ مین کارن اس کا ایکنومک اپورچنٹیز بیٹر ایکنومک اپورچنٹیز کے کارن لوگ ٹھیک کرتے ہیں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کلچرال فریڈم کلچرال فریڈم کا مطلب ہے کسی علاقے میں کلچر اپنا پرکٹسز میں کرنے میں دکت آ رہے ہیں تو وہ مائیگریٹ کر جاتا ہے جہاں پر اپنے لوگوں کے اپنے جیسے لوگ جہاں پر وہ فریڈ سے پراکٹسز اپنا کر سکے ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل کسٹمز کے پچھلتے بھی انوارمنٹل کمفرٹ کے قارن یہ ہوتا ہے ہم مائیگریشن ہوتا ہے تو جو تھرڈ مین کارن ہے انوارمنٹل کمفرٹ کیونکہ بہت سے جو سہروں کی بھیڑپا سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو وہ گاؤں میں کسی ہیل سٹیشن میں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں پھر اس کو سبربن ہم لوگ کہتے ہیں وہاں پہ وہ ڈبلپ آج کے نیا کونسپٹ ہے سبربن کونسپٹ میں سی بی ڈی میں نہیں رہ کے وہ سہر سے باہر رہتے ہیں اور روز کمیوٹ کرتے ہیں سہر میں آتے ہیں کام کرتے ہیں واپس سے اپنے گھر سے لے جاتے ہیں جو کی سہر سے تھوڑے دوری ہو جیسے وہ اس کا جو محول ہو اس کا جو انوارمنٹل ہو وہ ایک گاؤں کا گاؤں کا ہو لیکن وہاں پہ سارے سوچو بیدھا سہر والے ہی ہوں تو یہ مائیگریشن کے کارن اور ان مائیگریشن کے کارن کیا دو انسائیڈر آوکسائیڈر کانفلکٹ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور رفیوزیز پرابلم ہوتے ہیں کہیں گئیں تو یہ جو یہ رفیوزیز پرابلم ہے جو کانفلکٹ ہوتا ہے کمیوٹیز کے بیچ میں جو انسائیڈر آوکسائیڈر کانفلکٹ ہوتا ہے یہ ہیمن جغرافی کانٹمبری بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رکھتا ہوں میں اسٹڈی بہت زیادہ دیپ سٹڈی کرتا ہوں اس میں کیا اس کا افیکٹ آ رہا ہے کیوں اگر ملکی بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کا کیا افیکٹ آئے گا ہیو ایکسپلین کرتا ہے ڈفرینسز جو ہیں سوشل کسٹم میں پورے ارث کے اوپر ہر جگہ الگ الگ سوشل کسٹم سے ہر جگہ کا ٹرڈیشن الگ ہے سب سے ڈفرنٹ ہے تو اس کو ہمیں پڑھتے ہیں ہیمن جغرافی میں پھر اس کے بعد ہمیں جو اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فیچرز ہر کلچر کا فیچر لانگویج کا فیچر ریلیجین اتھنیسٹی جو پورے ارث میں ڈسٹریبیوٹر ہے کہاں پہ ہے کیسا ہے اس کا پرٹس کیا ہے اس میں کیا ٹرڈیشن ہی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلوپلائیزیشن کے قارن جو ہوا ہے انہارمیشن ٹکنلوجی کارن جو گلوپلائیزیشن ہوا ریولیشن جو آیا جس کے قارن گلوپلائیزیشن کے قارن ریولیشن آیا جو 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 سٹیزن جو پیپل ہیں اس کو دو ڈریکشن میں ہم لوگ لے جاتا ہوں دو الگ الگ ڈریکشن میں کلچرل اور ایکنومک انٹریکشن کے قارن جو گلوپلائیزیشن ورلڈ بن جا ہے سیم ٹائم پیپل آج سرچنگ پیپل ہیں ہم لوگ بیٹر تو گلوپلائیز ہو رہے ہیں کہ گلوپل ویلچ کا بات ہو رہا لیکن یہاں دو طرف کا ہوتا ہے ایک جو کی یونیک کلچر کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اپنا اور ایک ہے جو گلوپل کلچر گلوپلائیزیشن کا بھی بات ہوتا ہے کہ سب ہم ایک ساتھ رہے لیکن اپنا یونیک کلچر کو بھی ہم کو بچانا چاہتا ہے تو یہ دو الگ الگ ہم لوگ دو ڈریکشن میں پھول ہو رہے ہیں تو اس میں ہی کی پولٹیکل کنفلیکٹ ہو سکتے ہیں سے پاراً ایک نامک کنسٹرنیٹ ہی آتا ہے تبھی کپی پہ کی ایک جگہ کا ایفیکٹ پورے ورلڈ پہ ہم لوگ جیسے کی والسٹریٹ اگر کیاس ہوا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں اس کا افیکٹ آیا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کوئی جو بھٹنا ہوتی بلکہ اس کا ورلڈ لیبل پہ ہم لوگ جو اثر دیکھتے ہیں پھر ہی ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو پیپل ہے وہ ہے ہمیں پڑھتا ہے کہ پیپل جو آرگنائزد کیسے آرگنائزد ہوئیں کنٹری میں کیسے بٹا ہے پورا جو ارث کا ہے وہاں پر کیسے کیسے کنٹریز میں بٹ گیا پھر کنٹریز آپ اس میں کیسے الائنس بنائیں ورلڈ لیبل پہ ایگرمنٹ ہوا کنفلیکٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی اس جو فیزیکل آرگنائزد کے ہیں الگ الگ نیشنز کا تھیاری ہے اپنا اپنا چوہوں آپس میں اس کے چلتے کانفلیکٹ ہوتے ہیں اور جیو پولیٹکس جس کے قانون رواز پڑھ رہے ہیں ہیومن جاورافر ڈپر ہیومن جاورافر سے وہ ڈپر کرتے ہیں سوسل سائنٹسٹ سے کس پاتھ میں سوسل سائنٹسٹ وہ صرف سوسائٹی کو پڑھتا اسے فیزیکل انوارمنٹ کو نہیں پڑھا جاتا لیکن ایک ہیومن جاورافر جو ہوتا ہے وہ فیزیکل انوارمنٹ کو بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کبھی ہیومن فیزیکل انوارمنٹ کو الگ ہیومن جاورافری سے نہیں دیکھتا جب بھی ہیومن جاورافری پڑھے گا کسی ہیومن کے بارے میں پڑھے گا اس کا فیزیکل انوارمنٹ میں کیا اثر پڑھا ہے وہ بھی پڑھے گا یہ ہیومن جاورافر جو ہوتا ہے وہ دونوں چیز میں پڑھا ہے فیزیکل انوارمنٹ کے بارے میں بھی ٹرنڈ ہوتا ہے اور فیزیکل بائیلوجیکل سائنس میں دونوں مٹرنٹ ہے بائیلوجیکل سائنس کا بھی پارٹ ہی جوگرافی جو ہے انٹر ڈسپلینلی سبٹ تو دون چیزے پتہ ہوتا ہے اس لئے ہیمن جوگرافر ہوتا ہے جو کی سوزن سائنس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ فیزیکل انوارمنٹ کو کبھی الگ نہیں مانتا ہے وہ ساتھ میں پڑتا ہے پھر ہم جاتے ہیں جو کونسپٹ آف ایکسپلینٹ جو ہیمن جوگرافی واپسان میں دیتا ہے اور کونسپٹ ہے اس کا موڈل ہے اس کا تھیوریڈ ہے انٹر کنیکشن میں سے چک فیزیکل بھی کنومک پھر خش prosecution систем اپس و جو اثر Private ٹینی جو پہنک لایف سوال کو کیسے رہ رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں ہمیں انٹر ایکشن کو پڑھتا ہے پھر ہیومن جوگرافی ڈبلپ کرتا ہے کیا ڈبلپنگ 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 بیٹر انفارم سیٹیزن ہیومن جوگرافی اگر کوئی پڑھا ہو گیا تو وہ پاس پاس کی لوگوں بیٹر انفارمد ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کیا کیسے ہوتا ہے کیا سے پولیٹکس بھی وہ جانتا ہے تو وہ بائیلوجی بھی جانتا ہے وہ فیسکل انڈورمنٹ کو ہی جانتا ہے تو بیٹر انفارم سیٹیزن ہیتا ہے اور آنے والے جس چیلنج ہیں کینٹمپراری چیلنج ہے اس کو بیٹر ہوئے میں اس کو سمجھ سکتا ہے اور جو آگھر کمین چیلنج ہے جو میٹر ہو سکتا ہے پوزیٹیوٹ یی تو اس کا کنکلوسن کے ہمیں دیکھیں گے ہیومن جوگرہ پڑھتے ہیں سیکنڈ میجر بڑنچ ہے ہیومن جوگرافی کا منجھ ہمارگراثی جو ایک میجر برانچ ہے جاغغرافی کا اس میں کیا ہماراؤ پڑتے ہیں سوشل گروپ کلچھر اس کے بارے پڑھتے ہیں اکنمکس کے بارے پڑھتے ہیں ان سبھی کا انٹریکشن کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کے بارے پڑھتے ہیں انہوں آپ سن کے ساتھ کیا ہمار کر رہا ہے اور آپ پاس ان کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے اور سپیشل اسپیشل ٹائین ٹیمپورل چینج آتا رہا ہے اس پر تائم کے ساتھ ہر جگہ جائے پہ جو چینج آرہا ہے اس کو ہمارے پر دیں گے human geography is a study of changing relationship between the active man and dynamic earth surface یعنی اس میں بات ہوتا ہے کہ human geography کیا ہے changing relationship سے پہتا ہے جو چینج relationship بھی ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے کس کے بیچ میں active man جو man وہ بھی active ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے سمائے کے ساتھ اور place to place اور ارت بھی ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے وہ بھی ایک مطلب سٹیبل نہیں ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے ان سبھی کے جو relationship کو ہے وہ جو ہمیسا چینج ہوتا ہے اس کو پڑھتا ہے human geography میں ہم لو پڑھتا ہے تو human geography کیا major branch ہے the major branches of human geography population, geography, settlement, geography, economic geography سے بھی چودہ برانچیں ہم لو باتتا ہے پھر جو human geography help in developing better informed citizens ہم لوگ اگر human geography جو اگر پڑھ رہے ہیں اسے better informed citizens نہ سکتے ہیں ہم better human beings بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپس میں سمجھ سکتے ہیں کی نہیں ہم لوگ اس میں کیونکہ ہم لوگ سب چیز کے پارے ہیں evolution کا کا سن کیسے ہو humans آج کے present form میں آئے ہیں یہ سب سب ہی چیز کرتے ہیں ہم آپس میں better human beings بن سکتے ہیں more capable of understanding contemporary challenges جو آج کے time میں challenges ہے security challenges ہو یا پر physical challenges کا جا آپ پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ چیز جو آنے والے ہمارے سکرٹی چالنجز ہو یا پھر کچھ بھی میجر تھیمز کے بارے میں جو ہیومن جروفی کے میجر تھیمز کے بارے میں بات کریں گے تو ہیومن جروفی وہ تو ہمارے پاس ہم لوگ ہمیشہ سے دیکھتے ہیں بہت لانگ ٹائم سے اس کا ہسٹری ہے کی ہم لوگ کیسے انوارمنٹ کا لیکن ایک کیسے نیچر کا انوارمنٹ پہ اور نیچر کا ہیومن پہ اور ہیومن کا نیچر پہ افیکٹ ہو رہا ہے کیسے ہم لوگ ترانسپورٹیشن کو ہوت کریں یہ سب تو ہم لوگ بہت ٹائم سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایک انڈیپینڈنڈ ڈیسپلین کے روپ میں جوگرافی کے اندر میں ہیومن جوگرافی کے اندر میں ہیومن جوگرافی کو کیسے پڑھا جانے لگا یہ بہت ہی نیا ہے تو یہ یونیورسٹی اور کالیجز میں انٹریڈیوز ہوا تو یہ بہت ہی نیا کانسپٹ ہے جی آئی ایس کمیونٹی اور جی اسپیکشل کمیونٹی جو ہے جس میں کمپیوٹر ایڈی ڈیزائن ہے سٹلائٹس کا یوں ہوتا ہے یہ سب جو ٹیکنلوجی کا یوں کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ آفٹر ورلڈ وار شروع ہوتا ہے یہ سب تو ہم لوگ یہ بہت نیا ہے جو ہیومن جوگرافی فیزیکل جوگرافی منہوں ماؤنٹین لیکس کے بارے پڑھتے ہیں ریورس کے بارے پڑھیں پولٹیکل جوگرافی میں کانٹریز اور کیپٹلز کے بارے میں وارس کے بارے میں اور ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں وار کے بعد یا پھر ایسی ہی ہو سکتے ہیں ایگریمنٹس جو بارڈر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ سب کے بارے میں پڑھیں بٹ ہیومن جوگرافی فارن کانسپ ہیومن جوگرافی انڈین کانسپ نہیں ہے بہت سے ہم لوگ لائے ہیں پولٹیکل جوگرافی میں بیٹر انڈسٹانڈنگ نہیں کیا بیٹر انڈسٹانڈنگ کرتا ہے کمپلیسٹی کے کمپلیسٹی آف دا ورلڈ آن آور پلیس انڈٹ ہمارے دیش کا کیا اس تھان ہے اور جو کمپلیسٹی ہے کیسے لوگ الگ الگ پرکار کر رہ رہے ہیں یہ سب ہم لوگ پڑھا کر سکتے ہیں ہم لوگ کو بیٹر انڈسٹانڈنگ ملتا ہے ہیومن جوگرافی کی سٹڈی سے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہیومن جوگرافی جو سوشل سائنس ہیومن جوگرافی ہم لوگ نیچول سائنس کی طرح دیکھتے ہیں اس میں بھی سائنٹیفک ویہر ہے یوز ہم لوگ کرتے ہیں پر یہ سوشل سائنس میں اس کو رکھا جاتا ہے اس میں ہم لوگ کوششن مین کوششن ہوتا ہے تین کوششن پھوچھتے ہیں why people do what they do and where کوئی بیٹی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور کہاں پہ کر رہا ہے یہ تین اس کا بیسک کوششن ہم لوگ انڈسٹانڈنگ انڈسٹانڈنگ کلچر کا وہاں کا جو کلچر ہے وہاں کا ہیومن بیہیوئر ہے ہر جگہ کا ہیومن کا بیہیوئر الگ ہوتا ہے تو یہ تین کوششن جو بیسک تین کوششن ہے why what and where اس سے ہم لوگ نکال پدا کر سکتے ہیں کہ اس کا ہیومن بیہیوئر کیسا ہوگا کلچر ہوگیا اس سے کیا ہوتا ہے ہیومن سیکیورٹی جو آنے والے ٹائم میں جو سیکیورٹی چیلنجز ہوں گے تو وہ ہم لوگ اس سے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے بیٹر پلاننگ کر سکتے ہیں بیٹر انفارم سٹیزن کو ہم لوگ اسی منجورفک سٹڈی سے بنا سکتے ہیں پھر ہم لوگ بات کریں گے اس میں جو نیجر تینس ہیں اس کا ون بائی ون دیکھتے ہیں تو سب سے فرسٹ ہم لوگ بات کریں گے ڈیمو ڈیموگرافک آن پاپیولیشن میزرز کے بارے میں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں سائز آف گروپ کوئی گروپ ہے کوئی کمیونیٹی ہے تو اس میں کتنے لوگ ہیں کوئی ایج ہے کوئی ایج گروپ کا ہے جیسے کی ورکنگ پاپیولیشن ہوا چیلڈرن ہو گئے انفانٹ ہو گئے ریٹائر پرسن ہو گئے جو نون ورکنگ پاپیولیشن ہے تو وہ سب کے بارے میں وہ پڑھتے ہیں پھر اگر پاپیولیشن ہے تو اس کا جنڈر کون سا جنڈر کا کتنا پرسن پرسن پیولیشن کیا کیا ہے کتنا پرسن کون سا ریشن گروپ سے بلون کرتے ہیں پاپیولیشن کا گروت کیا ہے اگر لاؤس ہو رہا ہے پاپیولیشن لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو کس کارن سے ہو رہا مائیگریشن ہے ہرہا ہی میگریشن ہو سکتا ہے برث اور دیتھ ریٹ ہو سکتا ہے یہ سب ملوک بارے میں پورا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے لینگویج کے بارے میں لینگویج جو ہر جگہ چینج ہوتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پتا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈیالیکٹ ہے اگر لینگویج ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تو ایک ہی لینگویج ڈیفرنٹ ڈیالیکٹ بھی ہیں اور اگر ڈیالیکٹ ہیں تو اس کے کارن جو ایتھنو ایتھنو لینگویسٹ ڈیوپ میں جو پیپل ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں کیا اس سے ہو رہے ہیں آپ میں بیریر آف کمیونکیشن کا ڈیوپ لے رہا ہے یا پھر ایسی ہی الگ الگ بولتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے بات کو سمجھ دیتے سکتے پھر ہم بات کرتے ہیں ایتھنی سٹی کے بارے میں یہ مطلب ایتھنی سٹی کیا ہے لیڈرسیپ اور پاور سٹکچر کے بارے اس پر بات کرتے ہیں جو اگر کوئی ہے تو وہ کہاں ملتے ہیں اگر کوئی پاور سٹکچر ہے تو وہ کہاں پر ملتے ہیں ان کا کیا انفرنس کیا ہے ان کا کسٹم کیا ہے ٹرڈیشن کیا ہے کونفلکٹ کونفلکٹ آن آلائنس اگر گروپ دو کمیونیٹی کے دو ایتھنی سٹی گروپ میں ہو رہا ہے تو کیا اس کا کارن ہے جسے کارن وہ کونفلکٹ آ رہا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیشن کے بارے میں جو گروپ کون سا گروپ ہے جو ایڈوکیٹڈ گروپ ہے اگر اس کا کیسے کیسے سوسائیٹی بٹا ہوا ہے ایڈوکیشن کے روپ میں سوسائیٹی کا پیوریٹی کیا ہیں اس کا سٹیڈی جو کوئی کر رہا ہے تو وہ کس ایریا میں سٹیڈی ہوا ہے ایڈوکیشن فیسلیٹی کیا ہیں سرویسز کیا ایڈوکیشن کے لیے اور کس گروپ کو اس کو ہو رہا ہے کون سے کمیونٹی سے بلونگ کر رہا ہے وہ اسے ہنو پڑھتے ہیں پھر ہیلتھ کے بارے میں کس گروپ کو ایسس ہے اور کون کون سے گروپ کو زیادہ ایسس ہے ہس پڑھتے ہیں کلینکس کتنے اور کہا کہا ہے اگر کوئی کامن ڈیزیز اسے ایریا میں فیل رہا ہے یا ہوتا ہے ہر سال اس کے بارے پڑھتے ہیں اور اس کا طریقہ فیلنے کا طریقہ پڑھتے ہیں اس سے ہر سال کیا افیکٹ ہو رہا ہے وہاں ایکنومی کو سب چیز کے بارے ہمیں پڑھتے ہیں اگر کوئی ڈیزیز ہو رہا تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ سانیٹیشن ایس کے کارمدارنے ڈیولپن اور مال نیٹریشن کے کارن ہوتا ہے لیکن کیا یہ کارن ہے یا پھر کوئی تیسرا کارن ہے اس کے چل ان میں پھر ہم لوگ لائیف آیف سپین کے بارے میں دیکھتے ہیں کسی بھی علاقے کا ہوتے کوئی علاقے میں اپنے آپ گروپ میں پٹکلر گروپ کے ساتھ یا سب گروپ ہو سکتا ہے اس میں آٹیچ ہو آتے ہیں اس کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں سوشل گروپ بھی ہو سکتا یعنی کسی کمیونیٹی کا گروپ ہو سکتا یا پھر وہ اسٹیابلسمنٹ ہو سٹرکچرل گروپ ہو سکتا ہے ایکنومی کے بارے ہم دیکھتے ہیں ایکنومی کا ہے تو اس میں بات ہوتا ہے کہ اگر کوئی علاقہ ہے تو اس ریجن کے جو پیپل ہیں اس میں جو رہتے ہیں وہاں کے لوگ ان کا دی ٹو دی لائک کیسے چلتا ہے اس کے لئے پیسے کہا ساتھ ہے اگر رہتے ہے تو لائنڈ ڈیوز کے بارے میں پڑھتے پھر اس میں لائنڈ ڈیوائی کو کیسے ڈیوائی کرتے ہیں لائنڈ ہولڈنگ کیا بڑا لائنڈ ہولڈنگ ہے چھوٹا لائنڈ ہولڈنگ ہے اربن ہے یا رور ایڈیا میں زیادہ ہے پھوڑا 100% یا پھر کتنا پرسنٹ کونسا agriculture cropping pattern کیا crops کیسے کونسا crop ہوتا یہ سب لوگ اس میں پڑھتے ہیں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں transportation میں greatly influence by mobility human geography mobility کا بہت زیادہ used ہے کیونکہ یہ determinants of human geography make mortality fertility اور وہاں کی migration migration یا mobility mobility ایک بہت بڑا factor ہے human پڑھتے ہیں اگر transportation ہے تو کیسا ہے وہ transportation culture culture within the culture and outside it کیا travel کرنا permit ہے اگر ہے تو اس کے لئے infrastructure کیا ہے وہ ٹاکسی پہ ہیں plane train tracks ریلوے لائنز روڈ 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 کیسے پائپ لائنز سپلائی ہوتا ہے کون کون سپلائی سپلائی ہوتا ہے کون اسے کون اسے کنٹرول کرتا ہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے کی روڈ 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 ہوتے ہیں سٹیٹ ہائیویز روڈ روڈ تو یہ سب کا اپنا اپنا کنٹرول کرنے کا کون کنٹرول کرتا کون اس کو اون کرتا یہ تھے ب Ew باز کرتا کون بنایا تھا کہاں پانی ہیں کون کو سن کب بناتا تھا اس کا لائف سپم کیا ہے یہ سب کبارے میں مین وارٹر سو declaration کے بارے میں پڑھتے ہیں لوگ اگر وارٹر ڈیسپیوٹس ہے تو کیا ڈیسپیوٹس ہے کیوں ڈیسپیوٹس ہے کس کے بیچ میں ہے کب سے ہے اور اس کا کیسے ہم لوگ انپٹارہ کر سکتے ہیں جیسے کی حریانہ پنجاب کے بیچ میں ریور کو لے کر کانال کو لے کر وارٹر کو لے کر مکرناتہ تملاڈو کے بیچ میں ہے وارٹر کو لکھے تو انڈیا پاکستان کے بیچ میں ہے تو یہ سب جو ڈسپیوٹ سے وارٹر کے قارن یہ سب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں پھر انہوں دیکھتے ہیں کممینکیشن این میڈیا کممینکیشن میڈیا مطلب کممینکیشن کیسے جو کوئی سوسائٹی میں کہا ہے کیا اس کا رول ہے میڈیا کا پیپل اگر کوئی ہے سٹیزن سے کہا ہی کہ لوگ ہیں ان کے پاس فون سے ہے کی نہیں ہے کتنے کا پاس ریڈیوز ٹیوی اور کمپیوٹرز کا کہاں تک پہنچا ہے کیا اس کا یوزز آ رہے ہیں وہاں کا جو کہاں کہاں سلٹ ٹاورز ٹیلی فون لائنز کیسے بچھائے گئے ہیں کہاں کہاں بچھائے گئے ہیں پوسٹ آفیس کہاں کہاں ہے اگر پریس ہے تو اس میں فری پریس ہے یا پھر اس کے اسے کنٹرول کوئی کر رہا ہے انفارمیشن کو ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہا ہے اور اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے کنٹنٹ اگر کوئی نیوز پر پچھا پڑا ہے تو کنٹرول اگر میڈیا میں چل رہا ہے تو کنٹرول سنسر بورڈ ہے تو اس کا کیا کتنا 100% سنسر سپ ہے یا کچھ لیمیٹڈ چیزوں کے لیے سنسر لگایا گیا ہے یہ سب ہم لوگ دیکھتے ہیں یسے کی کوئی جانکاری ہوتے ملیٹری کی تو ہم لوگ نہیں ملتی ہے تو وہ کنٹرول ہے تو وہ یہ سب کے بارے میں چیزوں کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں پھر significant events کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں جو major themes ہیں significant events کو دکھا جاتا ہے conflicts ہیں violent events جو ہو گئے وہ چاہے human ہو سکتے ہیں یا natural human disaster ہو سکتے ہیں war ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں current events جو آج کے ٹائم میں بھی ہو رہے ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ سب کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پھر climate اور ویدرز کے بارے میں ہم بہت significantly بات کرتے ہیں جو کوئی اگر کوئی catastrophe ہے وہ human behavior کو بہت زیادہ اور اس کے action اس کے رہم سن کے طریقے کو بہت زیادہ تک change کر دیتا ہے اور وہاں کے physical geography کو بھی وہ change اور receive کرتا ہے تو یہ ایک بہت important theme ہے human geography کا بھی کیونکہ وہاں کا physical جو انفارمنٹ اگر change ہوتا ہے physical geography چینیتی وہاں کا human behavior بھی change ہوگا تو اس سے کئی effect ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو effect کرتے ہیں اس لئے یہ کافی important ہے تو اب ہم جو اس کا جو ہمیں بات کیتے ہیں جو اتنے سارے themes ہیں وہ کوئی بھی are not all inclusive سب یہ inclusive نہیں ہے اور each dependent on یا ادھر میں تو ہر ہر ایک دوسرے سے dependent ہے event جو significant event ہے وہاں سے climate سے event ہے جو communication اور میڈیا کا بات کر رہے ہوں اور climate اور even دونوں سے لیٹے سب ایک دوسرے سے dependent ہیں اور interdependent subject ہیں پھر ہمیں دیکھتے ہیں جو اگر کوئی certain certainly more understanding کے بارے مگر ہم ہم human geography یہ سب چیز کے بارے ہم پڑھ رہے ہیں climate significant communication media تو یہ ایک understanding ہمارے پاس integration of human and physical geography کی بیچ میں ہمیں اچھے سے جو integration ہوسکتا ہے اس کو اچھے سمجھ سکتے ہیں اور جو آج جو data fusion methods ہیں اس کو use کسے quantitative method کا ہمیں use کر سکتے ہیں اور better اپنے آپ کو اپنا better ہمیں سمجھ سکتے ہیں awareness دیکھ سکتے ہیں decision making ہمیں اچھے سے کر سکتے ہیں impact جو ہوگا اگر کوئی کوئی war ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا catastrophic event ہوتا ہے اس کا کیا impact آئے گا ہم لوگ predict کر سکتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے تیار ہو سکتے ہیں یہ اس کا main benefit ہے